میری لفی سٹوری ایک بس سے شروع ہوئی وہ بس حیدرباز سے چلی اور سکر پہ جا کر کھڑی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا مجھے بچانے میں شرم آ رہی ہے آپ خود دیکھ لیں دھو بندرہ آج تم اس ستیم سارے سے آزاز ہو گئے ہیں ہم نے تمہاری پرورش کے سارا خرچے ہیں خود پرداشتی ہیں یہ ڈرم دیکھ رہے ہو تو یہ ہمارے خاندانی ڈرم ہے میرے ماں باپ زمین سے کوڑا چن چن کے اسی ڈرم میں جمع کیا ہے یہ ہمارے شاہی ڈرم ہے خاندانی ڈرم ہے لیکن نجارے کترہ ہی کوڑا یہاں چوری ہو گیا اور ہمیں پتہ نہیں چلا آج تم آزاد ہو جاؤ دنیا میں لڑکیاں چھیڑو چھانے بازی کرو بگر ایک بات یاد رکھنا ہر لڑکی کو چھیڑتے وقت میرا موبائل نمبر تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے جو اگلے دن اسی لڑکی کے موبائل میں ہونا چاہیے وہ اس میں رونے والی کونسی بات ہے رانہ صاحب میں تھوڑی رو رہا ہوں پھر بچے کی آواز آرہی ہیں کئی سے یہاں سے یہاں سے نہیں وہاں سے بلکل انسان کا بچہ لگ رہا ہے جانوار کا لگے گا بہترین آنکھیں بلکل شکیل صدیقی جیسی ہیں ادھر سے دیکھو رو پلالا اوٹ سکندر سرم جیسے ہے کا دس کا آیاست سمو جیسا ہے جاننے والا ہوا گنجا ہے یعنی والی شیخ پہ گیا ہے تھوڑے تھوڑے بال ہے یعنی زاکر بستانا شکیل شاہ والی کوئی آدھا دس میں نہیں ہے کوئی حرکتیں نہیں ہے لو بھائی بندرہ یہ بچہ آج سے تمہارے حوالے میرے حوالے پکڑو یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اسے پالو اسے اس دنیا اگر سب سے لانتی انسان بنانا جانا صاحب بچے کی ماں بھی مل جائے تو اچھا نہیں ہوگا تمہارا دباق خراب ہے بچے کی ماں ہوتی تو یہ بچہ مستمت جیتا ٹھیک ہے ایسے لو لے کے جاؤ اور اس کی پرورش میں کوئی کسر مت چھوڑنا چلو ہمارے کچھ چننے کا ٹائم ہو گیا ہے یہ حویلی سرتاج رانہ کے باق کی نہیں ہے کسی بیوہ کی حویلی پہ قبضہ کیا ہے اس حویلی میں سرتاج رانہ کی اوقات کیا ہے آپ خود دیکھیں موسیقی بیوہ کیا ہے موسیقی بیوہ کیا ہے صحیح طرح جاڑو دو صحیح طرح بلکل اچھا صاحب جی بس یہ آپ اکواس کر رہے ہو شیکر رانہ صاحب آپ اور جاڑو علاقے میں کون کون سی لڑکیوں کو تاڑو نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے آپ پکے چمادہ لگ رہے ہو بھائی میں پتہ نہیں شیکر نوکری بکری آج کر ملتی نہیں ہے کوئی نہ کوئی حنر تو آپ کی ہونا چاہیے وہ بھی خاندانی حنر میں پتہ ہے کہ دیویا جوان ہو گئی ہے آپ کو آپ پتہ نہ لگا مجھے تو پتہ نہیں کب سے پتہ ہے کہ دیویا جوان ہو گئی ہے نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب ہے دیویا جوان ہو گئی دیکھا میں ادھر ادھر ہوا اور وہ جوان ہو گئی اس سے پہلے کہ وہ ہمارا مو کالا کر کے کسی کے ساتھ بھاگ جائے ہمیں اس کے لئے بارڈی گارڈ رکھ لینا چاہیے کیا خیال ہے تمہارا میں ایک بات کھوں نہیں پھر فائدہ بات کہنے کا کڑنا کیا ہے کچھنے بندرہ کو فون ملاو بندرہ تمہارے سوسرال کی بات نہیں کر رہا بندرہ کو فون ملاو پہلے بیلنس لو ڈالواو چھے روپے ایڈماس مانگواؤ وہ ہی تو چل لے فون ملاو یا بناو مور تمہیں نہیں نہیں ملا رہا ہوں اس پہت کس کا فون آتا ہے ہاں اپنا بندرہ چپ کر کیا ہو گیا تمہیں میں رانہ صاحب کا آدمی بات کر رہا ہوں ابے تو بھائی میں کیا کروں تُو رانہ صاحب کا آدمی ہے تو ابے یار تم روپ میں آ گیا ہاں کیا کہہ رہا ہے گالی یہ دے رہا ہے تو ہی بات کر نہیں نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ بھائی ہمیں ایک باری گارڈ چاہیے آپ کے لئے ابے میں کیا اشواریہ رائی ہوں جو میرے لئے چاہیے ابے رانہ صاحب کی بیٹی جوان ہو گئی ہے اس کے لئے چاہیے اوہ سوری 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 باڈی گارڈ آ جائے گا ذرا اچھا ہونا چاہیے میں باڈی گارڈ چاہیے یہ دولا بھائی ایسا آدمی بھیجوں گا یہ حیران ہو جائیں گے اچھا تو کیا میں ایسے ہو جاؤں گا رہے کیا تیلی فون میں سے پوچھ دکھا دیا میں نے بتنے پوچھ گوشہ کوئی روگ نہیں 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 ایسے جیس اور انجو ہے کرو کرو آجی ارے صاحب جب وہ آتا ہے نا تو کتھیں خود ہی بھاگ جاتے ہیں وہ کیوں وہ بولتے ہیں کہ ہم سے بڑا کتھا آ گیا ٹھیک ہے تم جلدی بھیج دو سمجھ گئے بھرانہ صاحب آ رہا ہے شابہ 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 آبے میرے پہ یہ الزام مت لگا بھائی صحیح کہہ رہا ہے بیٹا یہ الزام مجھ پہ لگا تو مچھل گئے آہا کیا فیشن اوپر سے اتا اللہ نیچی سے اتا کھل خواست بد کرو اس طریقے موالے آدمی اچھل گئے رانہ صاحب ہے عزت کرا کرو کوئی کرتا نہیں ہے رانہ صاحب نیچے پیٹھو پجاما کیوں ہوا بہت تیز چل لئی ہے اچھل گئے تمہیں بھیل آ رہا ہے اس چیز کا ہاں بل پہ یہا رہا ہے پتا جی گیش کا بل اتنا آ گیا ہے اتنا آ گیا ہے جا کے بجلی والوں کو شکایت کرو بھیج نینا آپ کہنا بوجھ ہلکا کر دے بل جاہا ہے میں نے آدمی من کر دیا اچھل کے رانہ صاحب بے کمال کیا ہے اچھل گئے ان نے بل آدمی من کر دیا شاہ باز دو کر دیا آجا ہوا ہے اچھل گئے آپ بکواس کر رہے لگتا تمہیں بور بنانا پڑے گا مور کیا مور مر بہت بور بکواس کر اچھل گئے آتی بنا رانہ صاحب ہیں وہ اور ایک بات سونو تم میری تم یہ پڑھائے بڑھائے کیوں نہیں کرتے میں سوچ لیا میں آلت تعلیم کیلئے جا رہا ہوں کہاں مالیر اس کے آگے بھی نکل جا پتا جی پیسہ ہے کھائے کے لیے کسی نہ کھائے گا جن کو پتا جی زیادہ دھوڑ سکو نا یہ پیسے نکال کے دیتے ہوں جاو بھائی جانا صاحب آئیے اندر چلتے ہیں باڈی گارڈ بھی آنے والا ہے مجھے سکرٹی گارڈ رکھ لو بکواس کر رہو میرے بیٹے ہو مجھے سکرٹی گارڈ رہو چلے آج دو 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 یار لبلی سنگھ کھا ہوگا اس ٹھے باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ مجھ پہ ایک آسان نہیں کرنا بلکہ باہر باہر آسان کرنا یار باڈی گارڈ 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 موسیقا 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 موسیقی موسیقی فری کی بریانی میں پاور بہت ہوتا ہے سر لیکن ہائے ڈہرامو کے لئے اچھا چھا اب کام کی بات کرتے ہیں جس سر تجھے فوراً ملیل پندرہ جانا ہوگا نو سر میں ملیل پندرہ نہیں جا سکتا سر کیوں بہن وہاں سے میری منگ نہیں ٹوٹی ہے سر اگر میں گیا تو لڑکی کے بھائی میری ٹانگیں توڑ دیں گے سر یہ تو اچھا ہے نا ٹانگیں ٹوڑ دیں گی تو بھیگ زیادہ ملے گی یہ میرا ڈر ہے آپ انہا زور کیوں در ہے سر اپنے ایڈوانس لے کے کھا گیا ہوں میں یہ آپ کا مسئلہ ہے سر آپ مجھے چوڑے میں مت پھسوائے تمہیں پتا ہے تمہیں جانا کہا ہے نو سر اس آدمی کے گھر جو تمہارا محسین ہے سرتاج رانہ رانہ ساب کے گھر ہاں ان کی بیٹی کو جان کا خطرہ ہے میں جاؤں گا سر یلو ان کی بیٹی ہی تسویر سر میں اسے لڑکا نہیں ہوں کوئی یلو کیسی ہے بمبات ہے لیکن آپ کی بیٹی والی بات نہیں ہے سر ایڈاپ جاؤ ہو کس سر چپکلی سر چپکلی بھڑکہ مجھے سر چپکلی بھڑکہ مجھے گھڑکہ سر چپکلی ماں ماں بھڑکہ بڑے بڑے لوگ اس ملک کو کھا گیا ایسی تم لوگ بھی میرا مال کھا رہے ہو رانہ کی بیٹی اب تک زندہ کیوں ہے کیوں پھر رہی ہے کیوں پھر رہی ہے کیوں پھر رہی ہے بتا کیوں پھر رہی ہے وہ صاحب فکر نہ کریں ابے تیری تو میں فکر نہ کروں میرا پھر پھر ایسا خرچ ہو رہا ہے چھوٹی 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 ڈکیٹیاں ڈال 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 کے موبائل چیز چیز کے میں نے ہنگ بنایا ہے باتیں کر رہا ہے باس آپ فکر مت کرو انفرمیشن ساری مل گئی ہے وہاں میرے بچے اوبلے وے انڈے میں آگے دل کرتے ہیں میں تیرا اون شمل ہوں پھر میں سوچتا ہوں احضاب سے کلی کرنی پڑے گی پیسے بھی نہیں ہے چلو بھئی کس کی بار یہ ہے بہت آپ کے ساتھ بہتر ہیں بہت تم لوگ چکا بنا کر رہو گے میرے کو چکا بنا کر رہو گے نہیں کھیلنا میں جل دے اٹھا جل چکا 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 جل موسیقی 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 نئی یار واقعی میں کیا کہہ رہی ہو صغرہ صنب کی دبانگ آ رہی ہے ریلی ابھی لگاتی ہوں ٹھیک سیکند ہاں سنب اسم سے بات بھی بات کرتی ہوں ٹھیک ہے موسیقی 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 ہی موت دونرہ موسیقی موسیقی تمہیں بہت شوق ہے کارٹن فلمیں دیکھنے کا کیا پاگل ہو یہ سکندر سنم کی فلم ہے کارٹن ہی تو ہے مایا آپ بڑے آپ بڑے چچا آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں آپ کام نہ کریں آپ کی جیسے آدمی جو ہے سوبر کے اساملیوں میں اچھے لگتے ہیں تفق ہوں میں خود کر لوں خانسی ہے تمہیں اس کا آسان علاج ہے بتاؤں خانسا نہ کرو اور زندگی سکون کی جینا چاہتے ہو تو تین چار مہینے ساس نہ لو آرے مر جاؤں کے تو تم نے کون سا پاکستان آزاد کرانا ہے بھائی شیف ہی کرنی ہے بچے بچے اپنے آپ جس کے اے پل جائیں گے میں نے کہا تھا مجھے شوگر ہے پھیکی سابن رکھنا بچے اپنے آپ کو کسی کی تلاش میں تلاش یہ دیکھو معاف کر بھائیو بھائی جان یہ دیکھو ایج دیکھو نکھرے دیکھو فیشن دیکھو گھر کی بچیوں کی تصویریں دیکھا کے پیسے بھانگتے ہیں مہم دیکھو ٹھو 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 کسی کہیں دیکھا ہے محسوسی نے تصویر تھی ہے میں نے مطلب ہے میں نے نہیں دیکھا ٹھو ٹھیک ہے اسے تو میں کہیں نہ کہیں ڈھونڈی لوں گا تو شے بنا لیکن ٹھو 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 شاہد تیرا ستیہ ناس چرس کے مون آلے تھے ٹھو ٹھو میرا موبائل کا میرا موبائل چھنا لیا عمر دیکھو ہلو شکر صاحب میں سنامی سنامی آ گیا کیا بھاگو بھاگو سنامی آ گیا سنامی سنامی طوفان نہیں میں سنامی بات کر رہا ہوں ارے تو یوں بولو نا سنگ بات کر رہے ہو میں نے کلر دیکھا اچھا اکیلے اکیلے دیکھ لیا ہمیں دکھایا بھی نہیں وہ کلر وہاں بھی آ رہا ہے تمہاری طرف بی بی جی کو قتل کرنے کے لیے اے تم تو میں سے کرو تم جلدی سے فون رکھو میں کچھ کرتا ہوں میں 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 کروں میں لستو میرے ہی گا رہا ہے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا بی بی جی بی بی جی بی بی جی درہ خوشیہ رہی ہے گا ارے کلر آ گیا ہے کیا کلر 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 موسیقی گولی نہ چلا راڑا صاحب آپ کو لگ جائے گی نگی ٹیڑی ہے مالک میں بوڈی گارڈ لب لے سی گئی پہچانا مجھے تم اس ملک کے صدر ہو نو سر گندی فلموں کی ہیرو ہو نو سر پھر ہم تمہیں کیسے بچانیں گے یاد کریں مالک جب بینگن کی فصل ہو رہی تھی تمہیں پیدا ہوا تھا آپ نے مجھے یتیم خانہ سے اٹھا کے وندرہ کے حوالے کیا تھا جو مجھے وزیفہ ملتا رہا ہے آپ وہ کھاتے رہے ہیں سر ہم ہمیں یاد آ گیا ہمیں افسوس ہے کہ ہم تمہارے پاپا کو نہیں بچا سکے اچھا ہے وہ مر گئے سر کیوں پکہ شرابی دی گھر کے سارے برطن بیچ کے کھا گیا اگر زندہ ہوتا تو گھر بھی بیچ کے کھا جاتا اور میں ٹیشن پر پڑا ہوتا وہ تمہاری ماں جو کسی آشتر کے ساتھ بھاگ گئی تھی وہ ملی وہ بھی نہیں ملی نا اس کی خبر ملی پتہ چرا ہے کہ کچھ دین پہلے وہ مر گئے آج تک اس کی خبر بھی نہیں ملی اوہ گوڑ جوک ہمیں بہت افسوس ہے ماں کے مرنے کا یا باپ کے مرنے کا سوچ نالا صاحب میرے پتہ میں میں اس کو سمجھا یہ کلر ہے اور میں سمجھا کہ یہ کلر ہے میرے کو اے چاہ دو ہے جیسے کوئی غریب کا باتروم بھی نہیں دھوتا ہے سوری نالا صاحب تھکے میں لگ رہے ہو یا تم ہو تم کرتا ہے کراٹ ککھانے کے بعد مللکات ہے سر VO strong گین ہاں جاہو یہ تو تیری امی روز دکھاتی رہتی تھا ایسے باتیں نکرے ہیں وہ چھل کے ایک بات سمجھ نہیں آئی میرے کیا؟ دیکھ یہ بات ہے دھیان کی یہ جو گنجا سا آدمی ٹوپی لگا کے چشما لگا کے گھوم رہا ہے یہ تیرا اببہ بھی ہے اور تیری امی کا صور بھی ہے یہ دو دو رشتے کیسے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن اتنا پتہ ہے میری بہن کا بات ہے وہ تو سیدھی طرح مال مامو گو تے رہا ہاں؟ ایسی باتیں کیا بے بددوک نہیں دکھایا گر کیوں؟ میری ہسی نکل جاتی ہے چھچوڑا آگے چھچوڑا گھول رانا صاحب نہیں ہے میں اپنے پتہ جی کو بولا ہوں صحیح بولا ہے اس گھر میں میری کتے والیز ہیں میں جانتا ہوں صاحب میرے پرانے مرزا کو کبھی چھوڑنے کی کوشش بات کریں اس لیے کہ میں اپنی بی 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 سے چھپے اسمی پیتے چھپایاں اور ہاں مجھے امید ہے کہ تم مجھے بلی پکڑنا سکھا دوں سوالگو رانا صاحب نمستے نمستے سر کیا مسیبت ہے اور جہاں تک بات رہی راجن ماترے کی تو وہ ایک دوگلی عورت کا بچہ ہے مطلب ہے شیب وائے کا بچہ ہے وہ لبلے سنگھ وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے کیا انڈیا کی سرد کراس کر لے گا کسی کس اللہ کے پتھنے رکھا ہے آپ نے آپ نے ارے راجن ماترے کی بات ہو رہی تھی وہ ہے نا بچپن سے کتے کے موں سے بوٹیاں نکال کے کھا لیتا ہے تو بوٹی ذرا دبا کے پکڑا کرو نا تم یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اچھل کے یہ راجن ماترے مجھ سے بردہ لینے کے لیے میری بیٹی کو مارنا چاہتا ہے آپ ایک کام کریں ایک زانت کی بات کر رہا آپ تو پیچھے ہو جائے ذہین لوگ بات کر رہے ہیں نہیں اپنا موں پیچھے کر لیں میں ذہین کی بات کر رہا ہوں اپنی بچی کو میرے ساتھ دوبائی بھیجوا تو تین مہینے کے لیے سب سیٹ ہو جائے گا کام کیا آپ پکواس کر رہے ہو ایسے بات تو سوچنے والی ہے بہت اچھے رانہ صاحب جب ہم نے بولا تھا بھابی کے لیے تک تو ہمیں منع کر دیا تھا آپ نے سمجھ گیا لولے سنگھ یہ راجن ماترے میری بیٹی کو مارنا چاہتا ہے سر آپ اس کے اممہ کو لولیٹر لکھتا رہیں گے چھپکہ یاد نہیں لیکن تم میری بیٹی دیویا کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گے سر میں تو میڈم کے ساتھ سائے کی طرح ساتھ رہوں گا لیکن لوگ یہ نہ سمجھے کہ میڈم تو سایا ہوگا دیویا کی حفاظت ایسے کرنی جیسے گروہ اپنے خزرے کی کرتا ہے تمہیں دیویا کی حفاظت ایسے کرنی ہے جیسے کتیا اپنے پلوں کی کرتا ہے یہ دیویا نے میری تھی لیکن انہوں نے پہلے بہتا ہے بگم مارننگ باک کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے اس لئے میں کبھی نہیں کرتا کیا خیال ہے آج ہفتہ ہے کہیں گھومنے نہ چلے ہاں ہائے پاپا ہائے بسکیٹ یہ کیکرس ہاں سویٹ اچھا با بیٹا تمہا گئی ہم آج تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں کیا بات آج کے بعد تم اکیری کالج نہیں جاؤ گی کیوں آپ اور ممی بھی ساتھ جائیں گے میں تو کالج بھائے لگتا ہوتو باری ممی میرا کیلنگا مطلب یہ ہے بیٹا کہ آج کے بعد تم کالج جاؤ گی اپنے باڈی گارڈ لولی سنگھ کے ساتھ باڈی گارڈ یہ کیا تک پاس کر رہے ہو اٹھاؤں جھاڑ کیا ہوا اممی اممی میری بیٹی کی اممی باڈی دیکھی ہے تم نے اس کی تم نے کب دیکھی اس کو ایک پھونک مارو نا تو جام شورو جاگی رہے گا بالکل اور نام دیکھو کتنا عجیم لولی سنگھ باڈی گارڈ لولی سنگھ کمین سر باڈا باڈی گارڈ لکھا باز آکھا باز آکھا کیا چچورا پانے بس کریں بچیاں کھڑی ہیں ممداری کے بندر دیکھو مم پراتا پر پیسا دوٹے نوالا مرائسی نا جاؤ بڑی اس کے تاتھ پھلے جاؤ 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 شاو سااہ پہلے سیر مجھ پر ایک احسان کرنا وطرا زکاة مجھے ہی دینا کیا بڑا جاؤ جا جا ہاں 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 بگردار کوئی نہیں اترے گا جب تک کولیج کی گھنٹی نہیں بجے کوئی نیچے نہیں اترے گا کولیج کی گھنٹی نہیں بجتی گھنٹی کے اور ہم کیوں نہ اترے جب تک مہیں لڑکی کو تال نہیں لیتا انہیں چھےڑ نہیں لیتا انہیں لیتر نہیں دے دیتا تم لوگ نیچے نہیں اتروں گی اوہ شٹ اپ میکنٹ ہاں میکنٹ ہوں میکنٹ ہوں اوہ میکنٹ ہوں اوہ اگر میں تیری ناپ میں انگلیاں ڈال دینا تو پورا نظر تیرا بھانے کلاے گا تیرے جیسی چیزیں ہوتی ہیں نیشنل جگرافک میں جو مگرمچ کے انڈے کھاتی ہیں مجھے بسسا نہیں تیرا تیرے جیسی چڑیاں ہوتی ہیں جو انڈا دے کے بے ہوش ہو جاتی ہیں اگر تیرے پاؤں میں ربڑ باندی تو غلیل بن جائے گا اگر مجھے بسسا آگیا میں تیری ناپ پر کٹ لوں گا اگر بچپن میں پولیوں کے کٹرے پی لیتا تو میری ترہا جان ہوتی تیری چلت سامنے سے سستے موبائل کے میموری کارڈ موسیقی لبلی کہاں رہ گے چھتے تو وہ میڈم ہندے میں سے نیا نیا بدک کا پچھا نکلاتا اس سے وادی کرتا میڈم اور یہ تکرے کس طرح کی کپڑے پہنے میں ہاں یہ بڑی کر کے پہچھانے میڈم لبلی یہ کالیج ہے اور تم ایسے ہولیا بنا کر آئے ہو جیسے مزار میں کواہلی گانے آئے ہوگی اور یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں یہ پیاس کارڈے والے چھوڑیے میڈم آپ کے پاپا نے دیا اگر آپ کو کو چھیڑے یا آپ کے طرف کوئی بوری نیتر ڈالے اسے مولی اور گاجر کی طرف کار دو کہاں پوچھے اور کیا ہو رہے مہا بوچھ نہیں میڈم ابھی تمہیں کتے کی طرح دونوں کے پیچھے پیچھے ہی گھوم رہا ہوں یہ کیسا شور تھا میڈم میں ہلا کا خیر میں پوچھ گیا تھا میڈم تم دیویا کے پاس ہی کھڑے رہو نہیں میڈم ان کے پاس کھڑا نہیں ہو سکتا میں کیوں یا آپ پو نہیں بتا سکتا پبلک سمجھ گئی بیٹ 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 ایسا لگ رہا جیسے کورسی میں دیمک لگ گئی ہے تم کون مولا جی کتون بوڑی گاڈ ڈاوڑی سکسر تم تو خود ڈاوڑ کس کے باڈی گاڈ کس کے باڈی گاڈ میڈم کی سر تم باڈی گاڈ کم پواز زیادہ رکھنے گا فکر میت کو جی سر آپ کے باپ کی برسی پہ میں ہی خوالی گاؤں گا لولی بیٹ جاؤں نو میڈم دیوٹی سکتی روڑی بیٹ جاؤں میں نے کھاو روڑی بیٹ جاؤں روڑی بیٹ جاؤں روڑی بیٹ جاؤں روڑی بیٹ جاؤں تم یہ کیوں پاڈی آپ لوگ یہاں تے تو میں نے کہا چلا میں بھی یہاں جاؤں تونامی جی کیا کر رہے ہیں یہاں پر جوز ویلچل تونامی جاؤں یہاں سے اوکے سر چلو مہربانی سر نواز بارکل سر مہربانی مہربانی ایسے لوگ کیچر کے پانی میں بینسوں کی دون پکڑ کر سویمنگ کرتے ہیں اور بینس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈالفن ڈالفن پتہ ہے کالیش میں سب ہمارے ریکارڈ لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے پٹ تم اسے یہاں آنے سے روکتی کیوں نہیں ہوں پٹ مہربانی وہ بھی اور پچھین کہיתי ہمیں میرے پٹ موسیقی بہت موسیقی 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 جو موسیقی کھانا لیکن کرے کیا ہو یار آج تو پہلا دن ہے ہمیں دیکھتے ہیں گوشتے دیکھنا ہم کچھ ایسا گیم کریں گی کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یا یہاں سے پھاگ جائے گا چل یار کلاس کے لئے دیر ہو لے گا چلو موسیقی 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 ناہا کے نکلاں پہر بھی پانی مار رہاں لگرہ کئیں کلیجی پک رہی ہے۔ یہ تو میرے شلوار جل رہے ہیں۔ یہ اس موٹے نیک کھی آؤں گا۔ پاچی میری بھرکت چیز کنی۔ میں اس فائد کرو۔ مولیاں ولیاں۔ چھوڑو اسے کیا کررہا ہو۔ یہ میرے وظہر پہنچ گئے۔ ہم آگئے ہیں پریشان مت ہو۔ تم کیا کری تھے اس کے ساپھ؟ یہ ہے تو آگیا تھا اور میں تمہیں بہت شریف سمجھتی دل میڈم میں تو شریف آدمی ہوں لیکن یہ نہیں ہے میں؟ کیا کیا ہے اس نے یہ دیکھیں میڈم اس نے میری شلوار کو دو نالی بندوک بنا دیا میں نے؟ اور ویسے میڈم آپ جائیے آپ کو سوہ کپڑ دونے کی پیکٹیز کرنا نہیں مجھا کھیلے شوڑ گیا ہوا جاننا مرنے میں کہیں کرے رہا ہوں نہیں کچھ نہیں کرے گا کچھ بھی کریں ہمیں آواز دینا کہاں ہوا ہم تو جا رہی ہوں نہیں میں ہوں نہیں ہے یا ہوں نہیں نہیں دیکھو دیکھو میسے چلی گئی آپ بھی در آگا اگر آکھوں دعا با میں 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 اگر آگا اگر آگا اگر آگا تیرا ستیارا باری گھار اچھی باری خواب میں سنگیت آئی بھی تھی باری خواب میں سنگیت آئی بھی ہماری بیزتی کے دن ختم ہماری بیزتی کے دن ختم اب لبلی نظر آئے گا ہمیں لبلی ڈریسی کریں اسے کونسا کلر اس پر سوٹ کرے گا ریٹ نہیں اورنج مجان پہلی مجھے consumer دو اس سے صاحب وا builds deeper یا اللہ تیرا شکر باہ جی کی آخری نیند ہو مارکو چلا کھانا کھانے کے چل میں تیرا ستیاں رہا ہے مہتے پا جی درا سے کان بڑے ہوتے نا تمہارے انہا آزارہ لگتے تم ایم آفی چاہتے ہو ایک ہزار پندرہ سو دو ہاتھ دو ہاتھ دو کافے ہاتھ دو سانس پھل گئی بی بی جی بی بی جی کیا ہوا ادھر آئیں دیکھیں دو ہزار تین تین بڑی مشکلتیں نکل لیا دو ہزار بارہ ابھی آیا نہیں ہے ابھی دو ہزار گیارہ چل رہا ہے اور یہ کیا تم نے پھر وہی ہولیا بنا لیا یا میڈم واو کیا مسلس ہیں مسلس زیادہ ان کے مسلیں پہلے ان کو تو حل کرو واو کیا باڈی ہے بلکہ رکشے کی باڈی ہے بلکہ ویسپا کی باڈی ہے بلکہ سینگل کی باڈی ہے سنو میری زیادہ تعریفیں نہ کرو مجھے نظر لگ جاتی ہے برانی مانا آپ کے جیسے آدمی ریما کا پرس اٹھا کے چلتے ماما بی جاؤ بی بی جی ایسی سہتے بھی نظر لگتی ہے جا ارے ان کو فبوند ہی لگ سکتی ہے ان کو تینے لگ سکتے ہیں نظر ہی لگ سکتی تمہیں کام کرو جی اندر جا کے بارہ مرچے لے کے را اور میرے اوپر سوار کے پھینک دو لو یہاں ہنڈیا بھیکی پکری ہے ان کی نظر اتانے کے لیے مرچے کہاں سے لائیں ویسے بھی رانا صاحب نے بولا سالن میں مرچے کم ڈالو ان کو مرچے لگتی ہیں رانا صاحب کی زیادہ بیز ہوتی بات کرو اور میڈم جلدی تیار ہو کے آجائیے آپ کو کولیج بھی جانا ہے اوکی چلو اس سے کر کے دکھاؤ چلو 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 با جی منا بکا آدھا 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 پاؤ گا لے رکھنا اوپر اوپر موسیقی اسے انسان بنانے کا سارا آئیڈیا فلوپ ہو گیا ہے اگر ہم اس کے ساتھ رہے نا تو ہم بھی اس کی طرح گندہ اور مہلے مشہور ہو جائیں گے اس پنگ پینٹر کا کچھ کرنا پڑے گا کیا ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دوم کے پیچھے ڈپا باند دیتے ہیں ہے نا پاگل یہ کوئی کتا نہیں ہے کہ اس کے دوم کے پیچھے ڈبا باندے تو پھر کیا کرے میرے شیطانی دماغ میں ایک برد فلو آئیڈیا آرہ ہے اچھا کیا آئیڈیا کیوں نہ ہم اسے نیوز آنکر بنا دے اس طرح سے یہ سارا وقت سیاستدانوں کے پیچھے پڑا رہے گا اور یہاں ہمارے پاس نہیں آئے گا یہ تو بہت انچے لیول کا آئیڈیا ہے لیکن اس کا لیول تو دیکھو جوکر لگتا ہے جوکر ہاں 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 یہ تو ہے پھر کیا کرے سوچتے بیا سوچ چلو کوئی نہ کوئی آئیڈیا تو مل جائے گا فیلال چلتے ہیں کینٹی یہ کھانا پتا نہیں کہا رکھتے ہیں ساری علمار یہ کھانی ہیں کیا کر رہے ہو پا جی ایسے لیٹے ہو جیسے اسٹیشن پہ کتا لیٹا ہوتا ہے تونامی جی سوراک تیڑا ہے سوراک تیڑا نہیں ہے آپ کی ڈنڈی تیڑی ہے ایسے رکھو دیکھو یہ یہ ٹھیک ہے کیا مرگی پکڑنی ہے ایسے سونا می اس میں انٹا کونسا ہے اوہو یہ بنتے نہیں ہے گولیا نہیں ہے یہ وہ ہے انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہاں سمجھ گیا بیئی ہاں رکھے مارنا ہے ایدھر پھر ان کی جہاں مردی ہوجی اُس سراخ میں چری جائے کیا ایسے 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 ہاں ہاں آج کیا کر رہے ہو شش چپ کہیں نارض دے کیا کر رہے ہو یار مایا کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ اپنا ہلیا بتل دے اب پیسا کیا کروگی افیر پیار محبت پانگل ہو گئی ہو اگر تمہارے پاپا کو پتا چل گیا تو پھر کیا ہوگا تو کیا ہوگا وہ بھی تر ساری رات عورتوں سے میسیجز پر بات کرتے ہیں دیویا یہ ٹھیک نہیں ہے چھونا یار اری یہ کیا کر رہی ہے تمہارا نمبر آ جائے گا فاگلی سے فون ہے اس میں صرف نمبر آتا ہے وہ بھی ون پائف کا ملاتے ہو جا رہا ہلو 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 یلو کیا کر رہے ہو کیا گھتر کھول رہے ہو آپ پھر یہ کام کیا ہے تمہنے مجھے شک پڑتا شہر آپ جاؤ اللہ 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 پیر لو کھانا ری میل را بو گو تچی چاہو دیکھو اللہ ہلو آپ کون میں جی سونامی آپ کون ہو لڑکی ہو گلابی ہو نیلی ہو یا بادامی یہ لبنی سنگھ کا فون ہے نا نہیں یہ چہنے کا فون ہے چوری کا فون ہے بھنگی کا فون ہے آپ کیوں بول رہی ہو آپ ہو کون میں لبنی سنگھ کی غلط فرینڈ ہوں ہاں میری کوئی گل فرینڈ نہیں ہے اور میرے پر تو خسرے بھی گرم پانی پھیک دیتے ہیں تمہاری آواز کتنی پیاری ہے تم بھیک مانگا کرو نا اگر میں بھیک مانگوں گا تو تمہارا باپ کیا کرے گا اوہ لبلی تم اتنے سمارٹ ہو اتنے ہینسوم ہو پوری کالج کی لڑکیاں تم پر تھوکتی ہیں حالانکہ تھوک بچا کے رکھنا چاہیے وہ کیوں یہ تو تمہاری عطا ہے یا لبلی تم اپنا ہولیا کیوں نہیں بدل لیتے تم میری ماں ہو میری بیوی ہو کیوں بول رہی مجھے ہولیا بدلنے کا مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے اچھا تم ہو کون میں شایہ بائی ہلو شایہ 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 بند کر دیا دیکھا کیسا بیوکوب بن گیا کیسا بی structure گیم ختم کرو با جی ہاں جہ الہو بگڑو بگڑو یہ رو یہ رو یہ رو یہ رو یہ رو صبر کر جا صبر 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 کر جا موسیقی 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 میرے ساتھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں چنگ چی چال رہی ہے ارے نہیں نہیں اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے ناراض ہونے کی کیا بات ہے تو نے پورا باڈی گارڈ دیکھ لیا میں ناراض نہ ہوں ارے نہیں نہیں میں نے باڈی گارڈ کو بغیر وردی کے دیکھا ہے بغیر کپڑوں کے نہیں اس کا مطلب ہے کہ کپڑے دوسرے پہنے ہوئے تھے میری تو تو نے جان ہی نکال لی میں نے مرگی دیکھی میں نے کہا اتنی بڑی سزار ویسے ہے کہاں وہ اندر باگل ہو گیا تم لوگ نے باڈی گارڈ کو کہیں دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے بغیر وردی کے نہیں نہیں بی بی جی بغیر وردی کے بغیر کپڑوں کے نہیں ٹھیک ہے خیر تو ہے آج کوئی سالگیرا تو نہیں ہے نہیں نہیں لیکن وہ ہے کہاں وہاں اچھا میں دیکھ رہی ہوں باڈی یہ کئی ایف سی سے کیمہ مانگوانو کئی ایف سی میں کیمہ مانگوانو وہ اپنے سٹاپ کے لیے مانگواتے ہیں نا باڈی اچھا آپ سوچ رہو میں غریب آدھی ہیں کئی ایف سی کے بار جو بابا دی بیٹھا ہو میرے تایا ہے یہ تو شوکی ہے رانا صاحب کے پاس توقری کر رہو ایسے سونا میں تو شاہدی کیوں ہی کرتا ہے شاہدی پکی ہوئی تھی میری کئی ایف سی آلو کی بچی سے اچھا چھوٹی سی بات پر بات خطب ہو گئی کس بات وہ کہنے کہ بچی لے لو میں نے کہا نہیں ساتھ چپس بھی لوں گا کہنے کہ چپس نہیں دے گئے اچھا تجھے پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں ٹیمپ آس کرنے نہیں چھایا پر لوگ چھایا چھایا پہلے بتانا تھا نا باڈی تھوڑا ایدار ہو کے بیٹھوں یہ لو چھایا آگیا اے پوچھایا نہیں جس کامیر با ٹیلی فون آتا نا چھایا ہم اسے پرون میں آئے ہیں جتنی بھی لڑکیں یہاں پر کھڑی ہیں ایک ایک سے پوچھنا ہے کہ وہ بولے ہیلو 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 تاکہ موسکے آواز پیچان اور پتا چل جائے گی یہی چھایا ہے اس طرحہ ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ٹھیک ہے پہاں سے شروع کریں جو لڑکی لعضیق پڑے نے اسے شروع کریں تو آجا جہنٹ Graduate ہیلو بولوں ٹ suivنا ہیلو بولوں ہیلو بول اے ہیلو بولوں Creative شرمہ رہی ہے بچی ایک بین بیار سر چھو ہیلو ہیلو ٹgrupp کیوں پراؤں؟ ہلو اور سور سے ہلو اور سور سے ہلو 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 پا جی کم سنتے ہیں موچا ہلو 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 نہیں نہیں مجھا ہلو ہلو اسکیو اسکیو ہلو 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 اس سے بول دو ہلو اور سور سے ہلو اح لائم ہلو یہ سوائے سے یہ ساں یا تو یہ ساں ہے یا اس پر کسی کا ساں ہے دیگلو کس باس سو لڑکا بھی کمز ہو رہے ہیں اتنی خوصور لڑکی لے گر کم رہا ہے کچھ تھپڑ مار کے اس سے چین لے گا آم بات ام بولو ہیلو میں پوچھ رہا ہوں میں پوچھ رہا ہوں میڈا ماں بولی زرا ہیلو 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 نہیں نہیں بولی ہیلو ہیلو ٹیسنگ ہیلو ہیلو ہم لوگ کیا مائٹ چیک رہے آئے میڈا ماں بولی زرا ہیلو 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 میرے پاس تو موبائل ہی نہیں ہے میں آپ کو کیوں فون کروں گی موبائل کی کیا ضرورت فون تو کرو چلے پھر ہیلو 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 انکل آجاو بنتا نہیں ہے بس یہ ان کے ساتھ آپ کو غیرت تو آئی ہوگی بالکل نہیں تو پھر ڈوب کے بڑھ جاؤ ہیلو ہیلو بولو ہیلو ہیلو سنو یہاں تو مجھے نہیں لگ رہی ہے ماجی یہ دو رہ گئی ہیں ان سے پوچھ لے یہ ہو بھی سکتی ہیں ایک دوسرے کا سای ایک دوسرے پر پڑھ رہا ٹھیک ہے ہاں لیکن سارا چالا کیسو جانا پڑے تا ہیلو ہیلو ہاں اسکیوز می آپ تظرا بولیا ہیلو ہیلو آپ مجھے بولیا ہیلو ہلو تم من کو سوڑو چھائے کو دونڈ رہا ہوں تم کیا آپ نے اپنی ماں کو دونڈ رہا ہے بولی ہیلو نہیں یہ بچی رہ گئی آجا بھئی تمہارے چاہتھ کوئی ہے یا کیلئی آئی ہو میں نے کہا چھوڑ دیتے آجا سن یہاں تو ہمیں کوئی انشایب درنی ہے انشایب کو کئی اور دوننا پڑے گا بازی ایسے مایا ہوتی یہی ہے آپ کا چیرہ بتاتا ہے آپ کے پاس کبھی مایا نہیں تھی میں اس مایا کی باد میں کنا اس چھایا کو دوننا ہے جو بار بار مجھے فون کرتے ہیں کبھی صبح صبح تھیلا لے کے کچھرا اٹھایا ہے روڈو پے سے ہم ہم آجا کچھ نکلیں گے ضرور مجھے لگتا ہے ملکے نہیں دے رہی چھایا اے بولو ہیلو ہیلو اس سے تو پوچھ چکے ہیں واپس چلتی بس میں چڑ گیا آہ آپ یہاں پڑھ رہی تو جی نہیں میٹرک میں فسی ہوں یہاں میٹرک میں فسی ہی ہو یہاں میٹرک میں فسی ہی ہو میں بھی میٹرک میں فس گیا تھا تین بچے ہیں میرے تمہاری کتے ہیں میرے یہ سارے ہیں موڑا اس کا کیا ہوگے بھی باقیوں پاڑی 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 تمہاری سارے ہی ہو پاڑی 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 ہو رہی تھے آہ دس کا مطلب ہے کہ تم ہی پر موجودتا ہے لیکن تم مجھا مل کرنیرے تمہارے سور کا امتحان دے رہی ہوں تم مری تیچر منو بیوی بنو بلکہ میرے بچوں کی ماں بنو اور وہ سبھے تو انسان کی بچی بنو سنو چھایا نہیں ہے آؤ اسے ڈھونتے ہیں ابھی تیرے موہ کی اورتے مجھے مارا ہے اکیلی ڈھونو با جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں موسیقی 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 بلکل اسی طرح جیسے غریب کی بیوہ تنخوا میں سے پیسے بچا لیتی ہے مگر تم یہ کر کیا رہی ہو I love him تم پاگل ہو گئی ہو تمہارے پاپا اس کے ہاتھ میں سو کر نوڑ تو دے سکتے لیکن تمہارا ہاتھ نہیں تم یہ غلط کر رہی ہو مگر میں اس کے ساتھ بھاگ گئی تو کیا یہ غلط نہیں ہوگا میں اسے سچا پیار کرتی ہوں مایا اس میں ہے کیا آج مرا کل مرا اور ویسے بھی وہ چھایا سے پیار کرتا ہے تم سے نہیں کاش میں چھایا ہوتی پھر تو وہ تمہیں نہیں اپناتا کیونکہ وہ تمہارے پاپا کی پوجا کرتا ہے اور اس کے نصیب میں تو صرف مانگنے والی آ سکتی ہے تم نہیں تو میں کیا کروں مایا دیکھو جتنی جلدی ہو یہ ڈراما ختم کرو جتنی جلدی ختم ہوگا اتنی تکلیف کم ہوگی ورنہ مجھے خالہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے ایسے لگ رہا کسی بلی کے بچے کو دبا رہ ہوگا مافی چاہتا ہوں ایسے پا جی کی سوال ہے آپ فیرون کے بڑے بھائی نہیں ہو کیا بکواس ہے نہیں مجھے لگتا ہے میں نے کئی دیکھا ہے بھائی یہ بارہ مہینوں سے بارہ طریقوں سے یہ ایک طریقہ مجھے بھی سکھا دو کسی دن سکھا دیں گا کھلے میں یہ فون ان نوم نمبر سے آ رہا ہے پرائیویٹ میں خلپ پرابین چھایا چھایا میں بھی آیا ہوں چھایا میں رات میں کتے کی طرح جاگتا رہا ہوں چھایا میں بھی جاگتی رہی ہوں میری یاد میں نہیں ایک اور وجہ تھی کمرے میں ڈینگی کے مچھڑ گھوس گئے تھے اس لیے ہو سکتا ہے چھایا سر میں جویں بھی ہوں نہیں میں روز کھوپرے کا تیل لگاتی ہوں چھایا میں کبھی تمہارے خواب میں آیا ہاں آئے تھے ایک بار اس دن سے میرا بابا کا علاج چل رہا ہے اچھا یہ بتاؤ کبھی میں تمہارے خواب میں آئی کلی تم نے سفید رنگ کا ڈریس پہنا تھا تمہارے ناک میں بھی روئی تھی کان میں بھی روئی تھی لولی اچھا سب باتیں چھوڑو میں تم سے ملنا چاہتی کوئی فائدہ نہیں ابھی مجھے تنخہ نہیں گئی کوئی بات نہیں سارا خرچہ میں کروں گی ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں نہیں 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 ابھی نہیں سندے کو سندے کو آنا سندے کو تو پھر مجھے مجھے پوچھنا پڑے گا تم ایک منٹ گول کرو میں پوچھ کے آتا ہوں مایا وہ آرہ ہے چپاو 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 میڈم آپ لوگ مردوں کی برائیہ کو نہیں کریں میڈم نہیں بولو کیا آپ اتما ہے میں یہ کہنے چاہتا میڈم کہ اتوار باردان سے لنڈا کی کبڑے تو نہیں خریدیں آپ کو نہیں اس کا مطلب ہے پوٹا پورا ہو گیا ہاں مجھے تب پولر جانا ہے میڈم جس طرح سے آپ کا پکا موہ ہے آپ آل بینٹ کریں اسے لبلی تمہیں کہیں جانا ہے کیا ہاں ہاں کہاں وہ حکیم کے پاس میڈم کیوں کچھ باس ہے سنسر ہے میڈم اوکی کہیے تو میں سنڈے کو چلا جاؤں ہاں ٹھیک تینکی میڈم چل دی آجانا لیکن میڈم ایب بات کہنا چاہوں گا میڈم جب میں جاؤں تو ہنے کہنا کہ میرا راستا نہ کارا کس لیے اس لیے کہ یہ راستہ کار دیا تو ہر چیز منوس ہو جاتی ہاں ہاں میڈم مان گئی ہے بولو کہاں نا ہے اچھا گڑ ایسے ایک بات بتاؤ تم ہر بات اپنی دیویا میڈم سے کیوں پوچھتے ہو کیا وہ تمہاری مالکتی ہے اچھا دے بتاؤ آنا کار سفاری بار اور ہاں ایک بات سن لو اپنے ساتھ اپنی اس چڑیل دیویا میڈم کو مت لے کر آنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بائی ٹھیک ہے سندی کو ملتے ہیں بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے شوکان جب دیکھو ٹرائی لیٹر ٹرائی لیٹر ہ کتshی ٹرائی لیٹر کروں ٹھیک ہے مائی مائی مجھے یقین تھا ہیک دین تمہارے ہاتھ میرے کاندو تو کائیں گے چھائی پچھلی جانب چھائی تا آگئی مائی مائی میوہ میں تمہیں اتنا ہی جائتا ہوں چیہا ہوگا یه ہاتھ کیوں پھول گئی تمہاری مائی میں تم سے اسی لئے نراز ہوں دوستی ہوئی بھی نہیں ہو نرازی پہلے شروع سب اپنی گل پرینڈ کو کیسے گھومانے لے کے جاتے ہیں تم مجھے گھوماتے بھی نہیں ہو تو ایسے بولو نا گھومنے یہ نو کیسے گھومانے دیا مزی بھی آگے تمہیں میرے پیسے بھی نہیں لگے یہ کیا تھا کہاں گھومانے لے کے جاؤں تو میں اس دن تمہارے ساتھ گیا تھا ہم دو لوگوں دیکھ کے ایک آدمی کہا رہا کتنی اچھی جوڑی کیا لوگے جوڑی کا تمہیں ایرپورڈ لے کے گیا وہ کہہ لے کہ سامان ہینڈ کری کرنا ہے یا کارگو کروانا ہے کس چیز میں لے کے جاؤں رکھشے میں پیچھے بیٹھتے ہیں دونوں شاہ کے جوڑ گیا لوگ سمجھے ہیں لوگ یہ ویلنگ کر رہا ہے تو تم اتنا موٹے کیوں ہو رہے ہو میں کہاں میری ترہ میں کہہ رہی ہو پیٹ ختم کر دو اپنا پیٹ ختم کر دو پیٹ انسان کو لے بیٹھتا ہے واہی چیز ہے پیٹ جو آدمی کا ہونہ ہی نہیں چاہیے میری تاریوں کہاں لے کے جاؤں میرے دوست ہیں مسودی صاحب اللہ ان کو خوش رکھے دیکھتے توبھاری طرح میں چومتے میرا موہ میری سمجھ نہیں آرہی آگر مجھے تو نقصان نہیں ہے نا تمہیں نقصان نہیں ہے لیکن مجھے نقصان ہے زبیر شکور سے یہ زبیر شکور کون ہے زبیر شکور وہی ہے جو پروڈیکشنہ کھانا دوپیر کھانا شام کو دیتا ہے تاکہ ایک وقت بچ جائے خود ڈیٹنگ کا بانہ کر کے چار چا دبا کھا رہا ہے سمجھ نہیں کبھی گارلک بریڈ کبھی کونسی بریڈ میری سمجھ آرہی کان لگے جاؤں او جن تانگے میں بیٹھنے لگے ہم دونوں یاد ہے تمہیں تانگے والا کارا بھائی بیٹھ جاؤ لیکن گھوڑے کو پتا نہ چلے پھر بھی گھولے کو پتا چل گیا تم کیسے بہکی بہکی باتیں باتیں بھائی میں تمہیں اتنے ہی کہنے چاہوں گا آئی آئی تو آئی نہیں ہے نا آج آئی نہیں آئی آج تم تو میرا پیار بڑھنی نہیں دھو گی ہمارے ہاں کبھی خوشی نہیں آتاکتی چھوڑ دو میرا پیچھا بڈی گارڈ میں جانے ہی بیٹھی آگی میری بات تو سنو تم بڈی گارڈ کہاں ہوں بڈی گارڈ باڈی گارڈ تاہا ہے باڈی گارڈ وہ اندر ہی ہوں کے اچھا پاڈی گارڈ باڈی بلاو اسے چلی پیزا نہیں مگایا بھائی ہم نے باڈی گارڈ باڈی گارڈ اچھا میڈم باڈی گارڈ میرے ساتھ بزار چلو لیکن میڈم آج تو اتوار اور جانا بیکا ہے لولی مجھے بھی شاپنگ پر جانا ہے میرے ساتھ بزار چلو لیکن میڈم آج اتوار ہے پھر بھی چلیں آہ سنو سنو تمہیں تو ابھی حکیم کے پاس جانا تھا نا چلو ایک کام کرتے ہیں تو پہلے حکیم کے پاس چل جانا پھر شاپنگ پر چل جائیں گے آہ نو میڈم مجھے اکیلا جانا ہے کیوں حکیم نکلی ہے کیا امپریس مارگٹ کا ہے جالی ڈگری لیکن پھر بھی چلیں لڑکی تو نہیں ہے نا کہیں آہ یس میڈم پہلی مرتبہ کوئی لڑکی پاس ہے اچھا ہم تم اپنی گررفرنڈ سے مجھے نہیں ملاوگی آہ نای میڈم اس نے منا کیا ہے اچھا ٹھیک ہے میں اسے دور سے دیکھوں گے بلکل ایسے ہی جیسے آپ پریشی ٹھٹر میں مریز کو اس کے گھر والے دیکھتے ہیں پھر تو لے چلو کے نا پرومیس پکا پرومیس آئی سچھے لگ دے ہو کومبینیشن بڑا اچھا ہے بس کنگروں لے کی پہنگ پیاسی پہنگ لیتے دا ٹھیک ہے ریبلی گفرات ہو رہی ہے بہت زیادہ میڈم اپنے باپ کے سامنے سیگریٹ بھی کبھی گفرات دی اپنے باپ کے سامنے گندی گندی گالیاں دی گفرات دی لیکن پہلی مرتبالر کیسے بات کرتے پہ گفرات ہو رہی ہے اچھا تمہیں کام مجھے چھایا سمجھ کے سب کچھ پول گی اگر میڈم آپ فس کہیں تو میں بینک بیلس دیکھتر فیصلہ کرتا ہوں چلو شاباش چل دیسے بولو چلو ٹھیک ہے میڈم بہن لوں اس لئے کہ مجھے شرم آئے گی میڈم چھایا آج صبح گھر میں کون کون آیا کبھی لاہور جاؤ تو کھانا پھجے گا پایا چھایا میں تمہیں دل کلیجی اور گھڑ دے کی کہہ رہیوں سے پیار کرتا ہوں اگر تم میں دنا ملی تو کوئی بات نہیں میں تو تھرکی ہوں کہیں اور ٹرائے کروں گا آئی لبیو چھایا آئی لبیو چھایا آئی لبیو چھایا اب یہ بات اتنے ہی پیار سے اس سے جا کے کیا تو وہ مان جائے گی کہ کسی اور کے ساتھ پاچھے گی ٹھیک ہے میڈم آپ مرگی چور کی طرح مہا پر چھوپ جائے گی اگر اس نے دیکھ لیا تو وہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے پلیز میڈم مہا پوچے واقعا دیکھونے موسیقی 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 لیکن وہ کل مجھے ضرور فون کرے گی وہ مسلمینے ضرور ہے گی باتم ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی چلیں جس میڈا لیکن ابھی چلیں 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 جس میڈا لیکن ابھی چلیں 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 چل прилانة موسیقا 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 میں تو کہہ رہا ہوں کہ لانت بے جو چھایا پر لڑکییں بہت چھیڑنے والا چاہیے اور ویسے بھی باز ہی آپ کی عمر اب چھایا دیکھنے کی نہیں ہے آپ کبروں کے ڈیزائن دیکھو کون چھایا میرا تو دل کرتا ہے چھایا اس کی تو میں ماں میں ٹیلی فون میں گھش کے پاروں گا ہے ایک کام کرو التي و ہنا ہے cepہ اگر بقط ٹھاکتے دیکھیں گے تو پری بارایٹ بہت بھاگی دوسری ہے اور پورے محلا میں مسہور ہو جاؤں گا تو بھگوڑا دی جا ہمارے پاس کچھا ہے اس کے لئے ہمارے پاس کچھا ہے ہمیں چارے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس کون سے جانتے ہیں بس لبلی تو مجھے پورے گھنٹے کے بعد بس ستین پر ملو ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد نہیں نہیں مجھے دیویا میدم کو باہن چھولنا جانا کم سے کم چھ گھنٹے لگے اگر تراسک جائم ہوا تو تو پھر تم کسی اور کے ساتھ باگ جانا ٹکٹ کے پیسے تو ہے نا تمہارے پاس ہاں ہیں کام کرنا گھر سے کچھ زیور کچھ پیسے اور دو پیالے لیتی آنا سفر میں پانی پینے کے لئے کام آئیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تمہیں ٹیشن پہ بھی کیا کر رہے ہو کیا ہو گیا پاہ جی آجاؤ ہماری بند تھوڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کا سب کچھ بتا دو چلی جاؤ اور کوئی راستہ نہیں میں سب کچھ سمال لوں گی بس اس ٹوپ کی بجائے اس ٹیشن کا کہہ دوں گی تمہارے پاپا کو کیوں ٹھیک ہے 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 تم اس وقت کیا کر رہے ہو ہم ہم ہمارے ہاتھ میں نا پائپ ہے نا چھنہ ہے پھر پانی کس یہ آپ کا میٹر رہی ہے نا اچھل کے خیر یہ بتاؤ کہ تمہاری پتا جی کہاں ہے ہمارے پتا جی کہاں ہے آپ تو ہویلی والے نا میرے پتا جی وہ اندر نہ رہے ہیں اچھل کے اچھل کے جا بکواس کر رہے ہو کیا ہے کیا ہے میں نہیں دیکھتا کیا چلو دکھاؤ یہ 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 نئے بکرے آئے مانڈی میں ہاں 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 یہ بکرے 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 دور سے تو بندر لگ رہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بھئی اس کو اگلی بکرہ ہیتھتے قربان کریں گے ہم اس کو نہیں کرنا کیوں یہ پتا جی ہے آگے بڑھاؤ یہ بکری صحیح ہے آہ آہ تم یہاں بیٹھے اٹھکے لیاں کر رہے ہو ہاں اور وہاں دیویاں لبلی کے ساتھ بھاگنے کا پلان بنا رہی ہے میری بیٹی دیویاں لبلی کے ساتھ کیا جب لی سنگھ تیرا اچھا خون رنگ لیہی آیا نا اچھا خون رنگ لے ہی آیا نا اچھل کے گاڑی نکالو گاڑی نکالو یہ کیا ہے اس میں گاڑی ڈلوالے نا یہاں پکواس کر رہے ہو چلو بہن میرا بطلب ہے چلو چل دی ہیں ایک بہن مجھے نکر تک شوڑ دینا پان لینے اچھل کے رکھ جاو ایسا ہی چھوڑ دوں آنے جا رہاsold راہے ہو آنے جا رہا مجھے وہ کرایا دیا ہے با باب باب بائی یہ آ رہی آہ نظر آ رہی ہے لڑکی پیسے میں نہیں دوں گا میرے پاس پیسے ملکوں کو دے پیسے میں رہی ہے پیمپر پیمپر کیا کس بچے کیا آیا پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ چکا ہوں ہوں گا üst کو اس کو بار 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 باتروم جانا بسے لڑوں یا بات روم یا بات روم میں لڑا رہتا ہے وہ بڑا بات روم تو بہا ہمارجمنٹ کر رہا ہوں پہلے بات روم پھر لڑوں ٹھیک ہے تم نے کام کرو خدا کے باستہ اس کو جاگے اس کی منتے کرو سماجت کرو اگر نہیں مانے نا کتے کی طرح پیٹو اس کو روکو ابے روک جائے اس کو چھوڑ جائے میں اکیلا بہر ہو رہا ہوں خدا کے واسطے جاؤ اور اس کی منتھیں کرو سماجت کرو اگر نہیں کریں نا کتے کی طرح پیٹلو میں اگر نہیں پتا نا میں ادھر ہوں جاؤ بڑے بھائی ہونے کا فائدہ اٹھا لے فائدہ کھائے کا فائدہ کھائے سب جلو بھائی چلو بھائی چلو میں روک جاؤ چلو بھائی یہ بتا تمہارے ہمیں کمیٹی ڈالتی ہیں کیوں میں بھی ڈالوں گا موبائل نمبر دے دو کیوں میں دوست کو دوں نا ہزار پہ دیتا کیا پکواس کرو مدلل تم دوبائی چلو گی میں ٹریپ لے کے جا رہا ہوں شٹا تم جانتے رہیو میرے باڈی کاٹ کو اپے یہ نہ کرو یا صبح سے تین ڈریپ چڑھا تو مدلع رہیو تم خدا کے واسطے یہ نہ کرنا کیا کرے گا باڈی کاٹ ایک دفعہ اسے فائٹ کر کے دیکھو پھر پتا چلے گا اچھے تمہیں کام کرے اب اسے فائٹ کر کے آتا ہوں تم جا کے کمرے میں بند ہو جاؤ وہ میرا سامرہ کمرہ ہے میں؟ ہاں میں لڑکیوں میں تشددود نہیں کرتا اندر سے کنڈی لگا لیں تین دفعہ کھان سونا پھر کھولنا ٹھیک ہے وانا بہت سارے کمینے ہیں میرے ساتھ باڈی گارڈ یہاں آئے گا میں اس کو لے کے میں مار کے لاتا ہوں اس کو تم جاؤ میں اس کی لاش لے کے بھی آیا یوں گیا ہوں لاش لے گا پھر مل کے کھائیں گے دونوں لاش باڈی گارڈ آج تُو دنیا سے مٹ گیا باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ باڈی گارڈ میں نے آپ پر آنے کے لیے سر کا ہوا تھا پڑی ابنے میں اپنے میں جاندے ہیں اپنے میں اپنے میں چکر آجاتے ہیں مارنا تو بڑا 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 کلٹی ہو بہت اچھے پہلے فنن میں کام بھی دلواتا ہے پھر مار دیتا ہے اور ڈائلوگ بھی کام لکھو بھی میں مجھے مارے گا کدو اب تریف میں کام کروں میں آئے گا دو تو تو ٹھکا نے لگا دیا اب اس کی بار یہ ایک بھائی تو چکر آ رہے تھے ایک بھائی چکر لگا رہا ہے تیرا بھائی تو گیا ابھی یا دیکھا پھر چلا گیا کہیں خدا یہ قسم جب سگریٹ ماؤں نے دو در نکل جاتا ہے پچھلے ہفتے سبزی مغموائی تھی سبزی لینے گیا واپس آیا سبزی کا ماؤں ہی نکل گیا کیا سمجھ رہا ہے گھر نہیں گیا اوپر گیا مر گیا کیا مہربانی آدھی جیادہ دوس کے نام تے میرے نام ہو گئی اکران اب تو بھی گیا میں یہاں ہوں کہیں ایک آدمی سے پیسے لینے پیشتر روپے وہاں رہا ہے یہی پہ میں یہاں رہا کہیں ہوں کہیں میرے کو نہیں بھیجوئے کہیں کیونکہ مجھ سے لڑے گا یہ تیم کھانے کے منشی منہوز بے پراغلی مکھی اپنی شکل دیکھئے بچوں کے ہاتھ سے روٹیاں چھین کے کھانے والے کتے کے موہ سے ہڈی نکال کے کھانے والے تو مجھ سے لڑے گا مجھ سے میری روٹیاں توڑ دی سوگا ہی کھائی دیوی تنجوری روٹیاں مو پہ نہیں مار یار کیوں اس مو کی تو پیسے لیتے ہیں لوگ میرے مو پہ نہیں مار کیوں میں بھی اسی مو کے پیسے لیتا ہوں کوئی آٹا نہیں لیتا اور بگاڑ لے زیادہ پیسے ملیں گے لہنے آئے تو کیا سمجھے گا کربانی کا گوش لائے ہوں لائے کیا لائے ہوں دیکھ ابھی گیتا ہوں لہنے میں کیا ہے دانش کرتے ہیں جیدہ کھڑا ہو اچھا یہ کیا کرتا ہے سلکے تیرے کو دات مانی مو نیچے کر جھٹکے سے اوبر جاتا ہوں جھٹکے سے بتا تو سہی جا مارے گا جھٹکے لگی دکھتو بڑاو دکھتو کو نہیں کسل نہیں کسل لہتو بھما کے دکھا میں پاگل نہیں ہوں تیری تیرا تیرے کے دکھتا ہے یہ بے مارے گا یہ بے مانتی ہے اللہ 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 وہ دے کون ہے کو ہے یہ کہ مارے گا گا اللہ اللہ یہ کس صفر کرا ہے بند کو پیٹ رہا ہوں ہاں مرم بنا رہا ہے آپ نے لا تری بات اور بنا دوں اللہ ہاں 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 بھوت مار رہا میرے کو ہوئے 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 شابہ 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 بات کرس اچھا ایک تیار ہے تو مارن پیٹنے والا کو یوپنے والتا رہا ہے ہاں بندر میرے لیجا میرے لیجا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ صحیح ہو گئی؟ ہاں نہیں کیوں؟ دوریشن لمبی ہو گئی ہے اچھا پھر؟ اب سیتہ سیتہ انڈ پر آتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے آج تک بہت آدمی سے لڑا اچھا ایک سے ایک بہدور ہاں لیکن تیرے جیسا بہدور آج تک نہیں ملا ایری ویڈ تھا انکو یار پپی لینا چاہتا ہوں لے لے کیا ہوا؟ مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے موبائل دے کیا کرے گا؟ موبائل دے موبائل دے حلو ڈاکٹر 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 جلدی آؤ میری پپی سے ایک آدمی کو میرگی چھ لگئی ہے ڈاکٹر میں جا رہا ہوں کہاں میں جا رہا ہوں جہاں میرا بھائی ہے باسم اس پپی کا کسی کو بتائی ہو نہیں بدنامی ہوتی نا مرنے کا بات مانا دوسر کو تیرا گربان پکڑوں گا گیا میڈم 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 جب میں نے کنڈی کھول دی تھی تو آبار کیوں نہیں ہے مجھے اس نے کھا تھا جب تک میں تین درفہ خانسو نہیں دروازہ مت کھولا تو خانسے کیوں نہیں میں کیوں خانسو ہوں میڈم مجھے کا ٹی بی ہے آپ نے تین دی تیر دروازہ کھولا آپ کے اندر شیشہ پی رہی تھی لبلی میڈم اس سے پہلے یہاں پر کوئی آ جائے یہاں سے فوراں نکلو ہاں ایسے بھی یہاں پہ بہت ڈنگی ہے چلو یہاں سے میڈم یہاں پہ ڈنگی نہیں ہے لاہور میں ڈنگی ہے ہاں لیکن سردیا آگئی تو ڈنگی کیوں نہیں دے یہ بھی تک وہ سکتا ہے وہ سوائٹر پین کے کاٹ رہا ہوں ہاں یہ بھی ہے چلو 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 بہتر دیو پتو رانتھا تھا اُلٹی پکری بھی اس طرح خود کا نے ہو جاؤ گے تین کیوں بہتر دیو پتو میڈم جلدی بھاگیے اگر اور گونڈے مل گئے تو بھوت بوری طریقی سے پٹوں گا میں بہتر دیو پتو لبلی ٹھیکو توں بتر دیو پتو موسیبت ہے چھوٹا پتھر دو اس ممی سے نکال لو موسیبت ہے مجھے بولیل میں داننا ہے میں نے لاؤ مالک آپ یہاں تم کیا سمجھتے تھے تم میرا کڑک نوٹ لے کے بھاگ جاؤ گے یہ تو فقیروں کی ریزگاری لے کے بھاگ جاتا ہے سابر مولا پانی پی کے مو سے بلبلے نکالنے والے سابری پی جا کے مفت ناری کھانے والے دوسروں کی برات اپنے گھر لے کے جانے والے اوہ بندروں کو پیٹی کرانے والے تم صرف برات میں پیسے لکھ سکتے ہو ایٹی ایم سے کش نکالنا تمہارا کام نہیں بابا نہیں آپ غلط سمجھ رہے اس کا کوئی کسور نہیں ہے آپ کو کیا لگتا ہے میں اس دوٹکے کے آدمی کے ساتھ بھاگوں گی اس بھوکی انہ کے آدمی کے ساتھ جو خود تو کھا نہیں سکتا مجھے کہاں سے کھلائے گا نہیں بابا نہیں اس کا سٹیشن پہ کوئی وقت انتظار کر رہی ہے میں اس کے ساتھ بھاگ رہے میرے ساتھ نہیں ہاں مالی میرا کو انتظار کر رہی ہے اگر میں نہیں گیا تو وہ کسی اور کے ساتھ نکل جائے گی اور مجھے کپڑے بھی بدل لیں کیونکہ میں لے ہوا چکے مالیت ٹھیک ہے تم اس طرف مجھے لانتی لگ رہے ہو تم جا سکتے ہو رانا صاحب تم جاؤ لو لی رانا صاحب کیا ہے اسے بھیج دیا پھر تمہیں برطن دھونے پڑیں گے جادو دینی پڑے گی کپڑے دھونے پڑیں گے خدا کی قسم ہاں جی چایا دیکھو چایا آ گیا تمہارا پرانا سر بایا ہے کہاں ہو چایا انتہا ہو گئی انتظار کی آئینا کچھ خبر میری چھایا کی کہاں ہو چایا تمہارا پرانا سر بایا ہے آجا ہو چایا آجا 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 ٹھول میں وہ خود گرز گرز ہو جس نے اپنی اچھے دوست کو دھوکا دیا صرف تمہارے پاپا کو بچانے کے لئے ہو سکے تو اپنے پاپا اور دیویا کو ملا دیں پاپا بولو پاپا کے پلے مجھے بھوگ لگی ہے میٹے اس پک تو میرے پٹکا بھی گیا ابھی حویل آنے والی ہے تم بھی تیار ہو جاؤ وہیں جا کے تونوں باپ بیٹا مفتا توڑیں چکے کہ سکeredے کریں ج Knockp بیٹا تک Peer پاپپ اور دکی تکи паль ہے بیٹا tecnología بیٹا چھو گو Zuking تم ہاری مزاک کی آدت گئی اگنہیں ابھی تک مزاک نہیں پتستگ لاکہ بے ویسی یہ بے ٹا تمہارا ہے آپ کیا سوکھے بہراندازی نہیں ویسی تمiku یہ امید تو نہیں تھی امید تو آپ سے بھی نہیں تھی لیکن مستقا کا کہ آج تک آپ بھی منوسی ہیں ہا ویسے تم نے بتایا نہیں اور ہم بچی لے کے نکل گئے باقی باتیں گھر پہ کریں گے ٹھیک ہے حوالی میں آجا 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 جلدی چلو کیا تھک گئے ویسے ایک کام تم نے بڑا اچھا کیا وہ کیا جو چشما اتار دیا اور بال بھی صحیح کر دیئے ورنہ تمہارے بال تو پرانے پروفیسر کی طرح لگ رہتے ہیں ویسے آپ کو بھی شرم آنے چاہیے کیا کم سے کم رکشا ہی کرا لے تے بچہ ساتھ پیدن لے کر آرہے ہیں اے میں کیا کروں رانہ صاحب نے پیسے دیئے تے اس کا میں نے ایزی لونڈ ڈلوانیا آئیے چلیے رانہ صاحب وہ آگئے بطا رہی ہے کہ بہت کوئی بڑی چیز آئی ہے مالک آہے تم آہو 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 لننے سنگھ بہت خوشی ہوئی تمہارا لانتی تھیرہ دیکھ کے ہیں مالک میں تو سمجھاتا کہ آپ کتے کی موت مر گئے ہوں گے لیکن آپ تو دھیٹ کے بچے کی طرح ابھی تک زندہ ہیں مر تو میں بہت پہلے گیا ہوں لبلی سنگھ بس اپنے کرتوتوں کی وجہ سے زندہ ہوں تم نے دیویا کے بارے میں نہیں پوچھا میں پوچھنے ہوا تھا مالک لیکن آپ کو بہت جلدی آپ نے خود ہی بتا دیا دیویا میڈم تو لانڈی میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں گی دس بارہ بچے بھی ہو گئے ہوں گے مانسوہ بندی کا ریکارڈ توڑ دیا ہوگا انہوں نے دیویا بیوی نے ابھی تک شاہدی نہیں کی اس دھیلے پن کی وجہ مالک اگر تمہیں بتایا تو تمہاری ہسے نکل جائے گی بیٹا میڈم گوڑی گارڈ لولی سنگھ رپرڈگی میڈم میں روزان اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ میڈم کو کوئی حد حرام شوہر ہی ملے گا مالک آپ نے کی شاہدی کیوں نہیں کی لوٹ شہدنگ کی وجہ سے لوٹ شہدنگ کی وجہ سے لوٹ شہدنگ کی وجہ سے اس کیلئے کوئی حد حرام دھونڈی نہیں سکا تمہارا بیٹا نہیں آیا میڈا بیٹا کھا ہے ہوجے گیا بوچھ رو میرے با سے رکھوایا ہے کیا مالک مافی چاہتا ہوں میں نے اپنے بچے کا نام آپ کے نام پر ہی رکھا ہے تا کہ کبھی فسو تو آپ ہی فسو شاہباز کھوٹ جوگ بیٹا بیٹا سرتاج آرے آج ہے میرا بیٹا واہ واہ بلکل مجھ پہ گیا ہے ہاں جس سارا دیویا مجھ پہ گئی ہے بیٹا وہ دیکھو دیویا آنٹی ہیلو بولو دیویا نے تمہارے باپا کی چاند پچانے کے لیے چھوڑ چھوڑا اگر میں نہیں گیا تو وہ کسی اور کے ساتھ نکل جائیں گی اور مجھے کپڑے بھی بدن لیں کیونکہ میں لیا چکے مالک ٹھیک ہے تم اس طرف مجھے لانتی لگ رہے ہو تم جا سکتے ہو رانا صاحب تم جاؤ لو لی رانا صاحب کیا ہے اسے بھیج دیا پھر تمہیں برطن دھونے پڑیں گے جاڑو دینی پڑے گی کپڑے دھونے پڑیں گے خدا کی قسم ہاں جی چل جی تم جاؤ اس کے بچے اسٹیشن کوئی لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دینا کوئی لڑکی نہ ہو تو اسے چاند سے مار دینا جاؤ صاحب کوئی کام سکت بھی کر لیا کر رہا جاتا ہے نہیں جاتا آ رہا ہوں تم میرے موبائل میں تو کارڈ ڈلواتے نہیں ہوں اور اوپر سے مجھ سے شکایتیں کر رہے ہو کہ میں تم سے بات لیے کرتی ہوں اور ہاں اس دن میرے موبائل میں بیالنس لیتا دیویا کے موبائل سے میس کال دی تو تم اسی کو میسیجیز کرنے لگے یہ کیا بات ہوئی نہیں بات کرنی مجھے تم سے پہلے کارڈ ڈلواتے دو مجھے مایا مایا میری بات سنو کیا ہوا کیوں گبراہ ہوئی ہو ہم کون بنے گا کارڈ ڈلواتے نہیں کھیل رہے ہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں تم یہ بات کو اور سے سنو تم فورن سٹیٹس جلی جاؤ کیوں مجھے وہاں جا کر کیا چائے کا سٹال لگانا ہے نہیں یار دفلی کی جان خطرے میں پاپا نے اپنے بندے پیچھے بھیجے کہ اگر وہاں چھایا نہیں ہوئی تو وہ اس کو مار دیں گے تو فورن بس ٹینڈ پر جاؤ پاکی میں سب سمال لوں گے میں خود لوری سے بات کر لوں گے بس تم وہاں جا کے مجھے فون کرنا ٹھیک ہے بٹ میں کیسے جاؤں گی دروازے سے اور کیسے بس تم جاؤ اچھے ٹھیک ہے اوکے جاؤ اگر میں ٹھیک وقت پر نہ پہنچتی تو لبلی سنگھ میرے مگالتے میں کسی اور بھی کارن کو چھایا سمجھ کر لی شاتا موسیقی اگر بھائی جان اتنی دیر تلنگی کو بھگا رہا تھا بجے پہلے بوتوں میں بریک مار لیتا اگر ٹرین کا مسلا نہیں ہوتا تو تمہاری بسنے کبھی نہ بیٹھتا اگر وقت پہ پہ ٹرین ملی جاتی تو تمہاری بسنے کبھی نہ بیٹھتا بجے ٹرین ملی جاتی تو تمہاری بسنے کبھی نہ بیٹھتا صاحب صاحب بس اس ٹرپ پہ مایا آئی ہے ہمیشہ چھپ چھپ کے ہیرونچی کی طرح دیکھتی رہے آخر کار سامنے آئی ہے لیکن لبلی ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے ٹھیک بھائی ہو ٹھیک ہے ٹھیکоре ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک goed مالک اگر آپ زندہ رہے تو پھر ملنے ضرور ہوں گا میں بہت دھیٹ کا بچہ ہوں میں ہمیشہ سے زندہ ہی ملوں گا میرا بیٹا آج اپنے باپ کے پاس آجا اپنے باپ کے پاس بیٹا آنٹی کو جا کے بائے بولو کیا آپ میری ممی کو معاف نہیں کر سکتی تو میں نے کپکا کر دیا ہاں صرف ایک ہی بات کا افسوس تھا ہنہ نے میرے پیس پر ڈاکا ڈالا بس کیا میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا ہوں تو پیرا آپ میری ماں بن گر میں ساتھ چلوں سارتاج میرے دل کی بات مد کرو سوری کہو آنٹی سر سوری کہو کہو سوری مالک ملکو سچ بول کے کیا ہے وہ میں ہی پاگل کا بچہ تھا جو تم دونوں کی چچورپن کو پچار نہیں پایا بیٹا میری بچی تشادی شادی کرو گی مالک میری دلاتری کھل جائے گی مالکو شادی کے دو دن بعد تمہاری آنکھیں بھی کھل جائے گی اس سے پہلے کہ یہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے اس کو لے جاؤں شکریہ مالک لولی مالک میری بچی کو لے کے جا رہے ہیں بیٹا مجھے کم از کم گھٹکا ہی کھلا دو مالک ایک بچہ ہونے سے پہلے بول دے تو پوری پانک کی دکان کھلوا دے گا بہت بڑا لانتی ہے تیجا گا سورتاج مالک اور لولی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ دیویا ہی چھایا ہے یہ بوڈی کاڈی کا کہانی تھی دوستوں بوڈی کاڈ بڑھو نوکری بھی ملے گی اور چھوکری بھی مجھ پہ ایسا نہیں کرنا بلکہ باہر باہر ایسا نہیں کرنا یار بڈی کاڈ بڈی کاڈ بڈی کاڈ بڈی کاڈ ملکہ بچاؤ جی اپنا سب چپاؤ جی آگیا ہے دیکھو بڈی کاڈ سب سے درسہ سب سے چھکتا لڑکیوں میں ہے وہ بستا آگیا ہے دیکھو بڈی کاڈ رنبے لنبے اس کے بار فاغ لوگا بھائی جاند آگیا ہے دیکھو بڈی کاڈ بڈی کاڈ بڈی کاڈ ڈی کاڈ